اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد فعوذ باللہ السمیعن علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اما بعد سورة الاحضاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 70 اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو اور سچی بات کہو آج یہ میری ایک بہت خواہش تھی کافی عرصے سے کہ میں ایک ویڈیو بناوں جس کے اندر میں اپنا پائنٹ آف یور رکھوں کیونکہ میں اپنے ایک تھوڑی سی ہسٹری بھی بتا دوں گا لیکن اس سے اس کے بعد میں نے انجینر محمد علی مرزا کی ویڈیوز جو ہیں وہ اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم وغیرہ سے جب شیئر کرنا شروع کی تو مجھے کافی کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا سپیشلی اپنے دوست حلقہ احباب میں تو میں کچھ چیزیں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں اور کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں کچھ اختلافات اور کچھ جو ہے انجینر محمد علی مرزا سے اتفاقات کہہ سکتے ہیں ہسٹری یہ ہے کہ سب سے پہلے میرے ایک دوست نے مجھے انجینر محمد علی مرزا کو ریکمنڈ کیا کہ یار اس بند کو سنا کرو اور سیدھی سی بات ہے میں آپ کو بتا دوں کہ میں آپ یقین نہیں کریں گے شاید کہ میں نے انجینر محمد علی مرزا کو بلکل بھی وہ غور سے نہیں سنا میں نے کہا یار کیا ہے یار لگتا ہے کوئی دیو بندی ہے پتہ نہیں کیسا کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی میں نے کہا یار ایک ایسا بندہ ہے پھر وقت آیا کہ میں نے اس کو تھوڑا تھوڑا سننا شروع کر دیا انجینر محمد علی مرزا کو اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ ریفرنسز سے بات کرتے ہیں اور پھر جو ہے ایسا ایسا سنتا گیا اور پھر ان کی باتیں جینر محمد علی مرزا کی باتیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے خیال اللہ تعالی نے اس طلاحیت دی ہے جس کو دی ہے فی البدی بات کرنے کی بھی لیکن اصل تاثیر تو قرآن و سنت کی ہے قرآن و حدیث کی ہے جب وہ ریفرنسز سے بات کرتے تو تو اس کے بعد جو ہے انسانوں سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا اور سپیشلی میرا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا جب میں نے ان کی نماز دیکھی تھی جب انہیں پریکٹیکل نماز کے جو ہے سب ٹائٹل سے ایک ٹائٹل سے جو ہے نا ایک ویڈیو جاری کی تھی جس میں انہوں نے ایک ایک چیز کی ساتھ میں جو ہے تھامنیل کے ساتھ وہ لگا دی تھی ریفرنس کی اللہ حق پر کہتے ہیں سبحانک اللہ یہ جو انجینر محمد علی مرزا کے فالورز ہیں انہوں نے تھی شاید دیکھی ہوگی جنہوں نے نہیں دیکھی میں ریکمنڈ کروں گا کہ آپ لوگ اس کو دیکھیں انشاءاللہ اور جو انجینر کے مخالفین ہیں میں ان سے بھی یہ کہوں گا پھر چلتے چلتے میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے نا تو سچی بات انشاءاللہ کہوں گا اللہ کے فضل سے نہ میں انجینر محمد علی مرزا کے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا علول علم قوائم بالقسط کہ علول علم جو ہیں وہ انصاف کے اوپر قائم رہتے ہیں تو انصاف پر قائم رہتے ہوئے انشاءاللہ میں وہ بات کروں گا جو واقعہ تین میں نے دیکھی ہے اس کے بعد جیسے محمد علی مرزا کو میں سنتا رہا برابر سنتا رہا حتیٰ کہ میرے اوپر ایک ٹائم آیا جب میں نے ان کی ویڈیو سنا شروع کر دی یزید کے واقعہ کربلا کے حوالے سے اور اس حوالے سے سیدنا معاوی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ ان کے زبان سے ترخ جملے نکلے یعنی میں ان کو جو ہے ریایت کا مستحق نہیں سمجھتا اس حوالے سے میں اپنے پوائنٹ آفیو سے میں اپنا جو جو نظریہ اس کو کسی پر جو ہے امپوز نہیں کر سکتا لیکن ظاہر سی بات ہے کہ مجھے تکلیف ہوئی ان جملوں سے جو کہ میں سمجھتا تھا چاہے وہ جملے ٹھیک بھی تھے لیکن ان کو اس طرح سے ادا کرنے کا حق نہیں تھا ان کا وہ بھی انشاءاللہ تعالی کبھی موقع ملا تو میں انشاءاللہ تعالی وہ ویڈیو کلپ بھی دے دوں گا جہاں سے مجھے کچھ وہ ہوا پھر میں نے اس ٹاپک پر انجینر محمد علی مرزا کو سننا شروع کیا اور میں اپنا نظریہ میں اپنا پوائنٹ آفیو یہ دیتا ہوں کہ انجینر محمد علی مرزا کو میں نے دیکھا ہے کہ تھوڑا سا جہاں پر اہلِ بیعت کی بات آتی ہے ایون کہ انہوں نے بہت کوشش کی ہے کہ جو سچی بات ہے وہی کی جائے لیکن پھر بھی میں نے ان کے پلڑے کو تھوڑا سا زیادہ جھکا ہوا دیکھا ہے یعنی کہ جیسے جو ترازو ہے تھوڑا سا جھکا ہوا حالانکہ اہلِ بیعت سے ہماری محبتیں ہیں اہلِ حضرتِ حسن رضی اللہ عنہ اور اس کے مقابلے میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک تختہ مشک بنانا جو ہے یہ تھوڑا مجھے یہ چیزیں تھیں جو کہ مجھے تو میرے آباب کہتے ہیں یہ آپ کو تھوڑی چیزیں لگتی ہیں یہ تو صحابہ کا معاملہ ہے یہ بہت بڑا معاملہ ہے تو میں وہاں پر یہ کہتا ہوں کہ نو ون از پرفیکٹ ایکسیٹ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سورة النجم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفسی سے بات نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات کرتے ہیں جو ان پر وئی کی جاتی ہے تو نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے علیہ وسلم کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کہ پرفیکٹ ہو پھر میں اچھا مجھے جو تقریف ہوئی ہے وہ سب سے زیادہ علمات کے رد عمل سے ہوئی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اپنا بیک گراؤنڈ کہ میرا جو پیچھے بیک گراؤنڈ تھا وہ یہ تھا کہ پہلے تمہیں اہل سنت سے تھا اور اس کے بعد میں کنورٹ ہو گیا تھا آل الحدیث کے اندر اور الحمدللہ اب میں مسلم ہی کہلوانہ پسند کرتا ہوں قرآن مجید کے اندر بے شمار دلائل ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ بہت سی آیات ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے ہیں میں پہلا مسلمان ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کو مسلمان کہتے ہیں اور جو سورة الحج کی آیت وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ والے انجینئر محمد لی مرزا صاحب کو اٹھ کرتے ہیں اور وہ قرآن کی آیات ہیں ہمیں کسی کے شکل سے کوئی غرض نہیں ہے قرآن کی جو بات آئے گی وہ کوئی بھی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ حدیث کی کوئی بات آئے گی انشاءاللہ وہ قابلے قبول ہوگی اچھا میں بتا رہا تھا مجھے جو سب سے زیادہ مسئلہ ہوا وہ علماء کے رد عمل سے ہوا یعنی انجینئر محمد لی مرزا سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد علماء پر کے کیا کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے میں کسی کا نام نہیں لیتا بہت سے ہیں چلیں تو ان کا جو ہے رد عمل یہ ہوتا تھا وہ کہتے ہیں یار یہ انجینئر جو ہے صحابہ پر بکواس کرتا ہے یہ انجینئر جو ہے لوگوں کو کافر کہتا ہے یہ اولیاء کا گستاخ ہے یہ وہ چیزیں اچھا یہ کہہ رہے ہیں تو یہ فتوے لگاتا ہے اور یہ چیزیں اچھا پھر اس کے بعد یعنی کہ وہ اس کو ایک ایک ایسے مطلب کے شو کرتے تھے کہ وہ ایک ایکسٹریمسٹ ہے انجینئر محمد لی مرزا اور اس کے مقابلے ہیں ہم یعنی کہ اگر وہ ایکسٹریمسٹ ہے تو ہم بالکل جو ہے وہ جو یہ حدیثیں پڑتے تھے کہ جو بندہ مسلمان کو کافر کہہ دیتا ہے وہ یہ حدیث کوٹ کرتے تھے کہ عام مسلمان کو کئی بندہ اگر کافر کہہ دیتا ہے تو وہ جو ہے اگر کافر نہ ہو تو بندہ کافر ہو جاتا ہے اور پھر وہی ہوتے تھے جو انجینئر کو زندگی کہہ رہے ہوتے تھے انجینئر کو مرتد کہہ رہے ہوتے تھے انجینئر کو رافضی چھپا ہوا رافضی کہہ رہے ہوتے تھے یعنی یہ چیزیں ہیں جو تو یہ ایک مطلب کہ پیمانہ ایک سا نہیں لگتا تھا کہ یار اگر آپ ایک چیز کو ڈینائے کر رہے ہیں تو آپ کو خود تو اس پر عمل کریں کہ اگر وہ غلط کر رہا ہے آپ تو اس کو مت دورائیں یہ چیز تھی جو مجھے کافی زیادہ ہرٹ کرتی تھی اور دوسری جانے میں دیکھتا تھا کہ انجینر محمد علی مرزا کہ وہ غلطیاں ہائلائٹ کرنے کے باوجود لوگوں کا نام بڑے عدب سے لے دیتے اور کبھی جنہوں نے انجینر محمد علی مرزا کو رافضی تک کہہ دیا تھا اور ایسے ایسے القابات سے نوازا تھا جو میں یہاں پر نہیں بتا سکتا تو ان کو بھی ریسپیکٹ سے بات کرتے تھے یہ چیز مجھے کافی زیادہ امپریسیب لگی اور ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سورة النحل ہے میرے خیال میں آیت نمبر ون ٹونٹی فائیو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے راستے کی طرف بلاؤ لوگوں کو احسن انداز میں ان سے گفتو کرو ان سے مجادلہ کرو چاہے یعنی جھگڑا بھی کرو تو احسن انداز میں کرو اور یعنی کہ انہیں بہترین دلیل سے ان کے ساتھ بات کرو تو یہ ایک اسپیکٹ ہے جو میں سپیشلی علماء سے کہوں گا کہ اہل ادیس علماء ہیں ان سے بھی ضرور کہوں گا کہ وہ حق کے اوپر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کتاب و سنت کو فالو کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کیوں نہیں علمی رد کرتے ہیں علمی رد سے زیادہ ہمیں جب انجین و محمد علی مرزا کے خلاف مجھے مواد ملا اس میں مجھے زیادہ تر گالیاں ملیں زیادہ تر جو ہے یعنی کوئی علمی رد کوئی شاید ایک آدھ بندے نے کیا ہو اور وہ بھی واللہ علم کی کتنا تک ہے خیر کریں آپ کو بے شک اختلاف کا حق حاصل ہے انسان کو تو اس کے بعد جو ہے اب میرا جو پائنٹ آف ویو ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں میں اپنی بات کو زیادہ لمبا نہیں کرتا میرا پائنٹ آف ویو یہ ہے کہ انجینر محمد علی مرزا پرفیکٹ نہیں ہے انجینر محمد علی مرزا کے ساتھ میں خود اختلافات رکھتا ہوں انجینر محمد علی مرزا کے ساتھ جو ہے ان کو کہیں پر غلطی بھی لگ سکتی ہے انسان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کل بنی آدم خطا ہوں کہ کل بنی آدم جو ہے وہ خطاکار ہے یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص معصوم ہو انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا تو پھر آپ یہ اپنی جو اپنا جو اپنی رائے ہے اسے آپ امپوز کیوں کرنا چاہتے ہیں یعنی لوگوں کے اندر آپ کسی کو فالو نہ کریں فالو سے مراد کہ آپ بلائنڈ فالوئنگ ہے یعنی کہ آپ کسی کے تقلید نہ کریں لیکن لوگوں کی اچھائیاں بیان کریں جیسا کہ میں قدیس پڑھ رہا تھا میاں بیوی کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بیوی جو ہے وہ پسلی کی مانت ہے اسے اگر آپ زیادہ دبائیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی یعنی اگر سیدھا کرنا کی کوشش کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی اگر زیادہ دبائیں گے تو وہ بھی اس کو برداست نہیں کر سکے گی یعنی اسے اہستہ اہستہ سے آپ ڈیل کریں فرمایا جب بیوی جو ہے کوئی بات اس کے اندر کوئی برائی ہو تو شوہر کو چاہیے کہ اسے نظر انداز کرے اور اس کی اچھائی کی طرف غور کریں تو یہ چیز ہمیں کرنا چاہیے شخصیت کے اندر ہمیں یہی چیز دیکھنے چاہیے کہ جو اچھائی ہے اس میں اسے آپ لے لیں اور جو اس کی برائی ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں لیکن اس پر اس کو کرٹیسائز کرنے کا حق آپ کو نہیں ہے وہ کوئی بھی ہو انجینہ محمد جی مرزا کے علاوہ مطلب جو بھی عالم دین ہو میں اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ اس کو آپ کرٹیسائز نہ کریں اس گلتے کے اوپر آپ اسے یہ ضرور کہیں کہ اس نے یہ غلطی کی ہے تو یہ پوائنٹ آؤ ویو میں رکھتا ہوں انجینہ محمد جی مرزا کے لیے کہ ان کی جو بات قرآن اور حدیث سے ہوگی وہ ان کی نہیں کسی بھی عالم دین کی ایونکہ اہل تشیعہ ہیں مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار اہل تشیعہ کو آپ کافر کیوں نہیں کہتے تو میں ان سے یہی ریکسٹ کرتا ہوں کہ یار اگر ایک بچہ اہل تشیعہ کا آپ کے پاس آکے بیٹھ جائے اور آپ اس کے سامنے آپ یہ کہیں کہ اہل تشیعہ کافر ہیں تو کیا آپ اہل تشیعہ کو کافر کہہ رہے ہیں یا آپ اس بچے کو کہہ رہے ہیں وہ بچہ یہی سمجھے گا کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں اور پھر آپ اس کو دعوت دے کے دکھائیں اگر آپ نے دعوت دینی ہے تو پنکھے کے نیچے بیٹھ کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پنکھے کے نیچے بیٹھ کے اور ہم لوگوں کو پرفتوے لگائیں اور ان کے پاس دعوت لے کر بھی نہ گئے ہوں ہم نے حق ادائی نہ کیا ہو اور جو مجھے صورت القحف کی ایک آیت یاد آتی ہے فَلَا أَلَّكَ بَاخِيُن نَفْسَكْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیئے کہ اللہم يؤمنوا بِحَاظِ الْحَدِيثِ اَصَفَا کہ یہ اس حدیث کے اوپر جو اس بات کے اوپر جو آپ لے کر آئے ہیں یہ اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے اس پر آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں مک ڈالیئے تو یہ پوائنٹ آف یو ہے کہ جو بندہ قرآن مجید کو سمجھ لیتا ہے اس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ یار میں اپنی بات کو لوگوں تک مہچاؤں اور جو ہوتا ہے بس صرف اور صرف جو ہے فتوے لگانے والا تو وہ پھر اسے تکلیف نہیں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی تکلیف کو محسوس کرتے تھے جب وہ مرتے تھے کہ یار یہ کافر مر گئے ہیں تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ آپ علماء سے پوچھ لیں کیونکہ کہ وہ نہیں ایمان لے آئے یعنی وہ کافر مرے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کافر ہیں وہ ایمان نہیں لے رہے اس لئے آپ اپنے جان کو ہلاکت میں مت ڈالیے تو آج ہمارے مسلمان ہیں اور ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے یہ بریلوی ہے یہ دیوبندی ہے یہ ایلیس ہے یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنی نفرتیں ہیں میں یہ ریکیسٹ کروں گا کہ نفرتوں کے مٹائیں اور انشاءاللہ آئیے لاسٹ میں میں یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ تعالو الہ کلمت سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبود الا اللہ آئیے اس بات کی طرف جو تم میں اور ہم میں یقصہ ہے اور وہ یہ کہ ہم سب مل کر اللہ کی عبادت کریں تو اللہ کے قرآن کی طرف آئیں کیونکہ قرآن ہم سب میں کامن کتاب ہے اور اس کو پڑھنے کے بعد میں یہاں پر سمجھتا ہوں کہ اگر آپ امن چاہتے ہیں تو آپ قرآن مجید پر اکٹھے ہو جائیں کیونکہ جو قرآن پڑھ لے گا ایک دفعہ تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہ کبھی شرک نہیں کر سکتا اور جو شرک نہیں کرے گا اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے واللزین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بزلم اولائکہ لہم الامن وہم محتدون وہی لوگ ہدایت والے ہیں اور انہیں کے لئے امن ہے تو اگر آپ امن چاہتے ہیں تو قرآن مجید کو پڑھئے اور اپنے ایمان کو شرک سے پاک کیجئے کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے جسے اللہ معاف نہیں کرتا تو یہی میری چند گزارشات تھیں یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ انجینر محمد علی مرزا کو بھی معاف کر دیا کریں اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور باقی علماء کو بھی معاف کریں ان پر کفر کے فتوے نہ لگائیں ان کو جو ہے بینیفٹ آف ڈاؤڈ دیں ان کو سمجھائیں ان کے پاس چل کے جائیں آپ اپنا فرض تو ادا کریں اس کے بعد پھر آگے آپ کی مرضی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جو بھی بات کہنے کی توفیق دی ہے وہ حب سچ ہو اور اللہ رب العالمین ہمیں انصاف کے اوپر قائم رکھے وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین